نیکس دیکھتے ہیں جی ہم ایکس بار رینج اور سٹینڈڈ ڈیویشن کنٹرول چارٹس کو بہت سے ایسے پروسیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا کی قولیٹی کریکٹریسٹک جو بھی ہوتا ہے ویریبل ہوتا ہے تو وہاں پہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو یا دو سے زیادہ یونٹس لیں سیمپل کے طور پہ اور ان کی ایوریج کو دیکھیں تو چونکہ آئی چارٹ جو ہے وہ تو ایک ہی ڈیٹا کو پلوٹ ایک سنگل ڈیٹا کو یا انڈیویجل ڈیٹا کو پلوٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور چارٹ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکس بار چارٹ ایکس بار مین کو کہا جاتا ہے یعنی چار پانچ چھے دس بیس جتنی بھی ویلیویز ہیں اگر آپ کی ان کا مین اگر آپ لے لیں تو اس کو ہم ایکس بار کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایکس بار چارٹ یوز کرتے ہیں ایکس بار چارٹ کو ہمیشہ جو ہے ایک اور چارٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اینایدر چارٹ تاکہ پروسس کی ویری بیلیٹی کو سمجھا جا سکے پرٹیکلرلی یعنی اس ہم کالیٹی کریکٹرسٹک کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی ویری بیلیٹی کو سمجھا جا سکے اس چیز کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں جب تک آپ کا سیمپل سائز گیارہ یا اس سے کم ہے تو آپ ایکس بار چارٹ کے ساتھ آر چارٹ کو دیکھتے ہیں یعنی رینج کے چارٹ کو دیکھتے ہیں اور جب آپ کا سیمپل سائز گیارہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ پھر ایکس بار چارٹ کے ساتھ سٹینڈڈ ڈیویشن چارٹ کو دیکھتے ہیں تو سٹینڈ ڈیویشن چارٹ کو ہم ایس چارٹ بھی کہتے ہیں رینج چارٹ کو آر چارٹ بھی کہتے ہیں اور مینز کے چارٹ کو ایکس بار چارٹ کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سیمپل سائز جب زیادہ ہو جائے تو ہم رینج کی جگہ سٹینڈ ڈیویشن استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سیمپل سائز چھوٹے رہتے ہیں تو رینج اور سٹینڈ ڈیویشن تقریباً ایک ہی رہتی ہیں لیکن جون جون آپ کا سیمپل سائز بڑھتا جاتا ہے تو رینج جو ہے وہ سٹینڈ ڈیویشن سے ڈیویشن کر جاتی ہے اور سٹینڈ ڈیویشن بڑے سیمپلز کے لیے ایک زیادہ بہتر ریفلیکشن ہوتی ہے اس کی ویریبیلیٹی کو دکھانے کی ابھی ہم اس کی ایکسیمپلز بھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ کیوں صرف مین کو دیکھنا صحیح کیوں نہیں ہے اور اس کے ساتھ رینج یا سٹینڈ ڈیویشن کو ضرور دیکھنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ یاد کریں ہم نے یہ دو ایکسیمپلز دیکھی تھی کہ ایک سپلائر بھی سولائنج کی کالر سائز کی شرٹ بنا رہا ہے اور دوسرا بھی وہی بنا رہا ہے لیکن جو پہلا سپلائر اس کی سٹینڈ ڈیویشن بہت کم تھی تو اس کا سارے کے ساری آوٹپوٹ جو ہے وہ کسٹمر خرید لیتا تھا لیکن دوسرا جو ہے اس کی سٹینڈ ڈیویشن بہت زیادہ تھی تو اس کی بہت کم چیزیں اچھے کسٹمر خریدتے تھے تو اس کو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ پھر سستی بیچنی پڑتی تھی یا سکراب کرنی پڑتی تھی جو بچی بچ جاتی تھی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں ہی پروسیسز کا مین سولہ ہے تو امیجن کریں کہ اگر آپ ان دونوں کو پلوٹ کریں تو وہ تو ایک ہی پلوٹ نکلے گا دونوں کا اگر صرف مین پلوٹ کریں گے تو آپ کو پھر بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل جو کہ ضروری ہے پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہم کنٹرول چارٹ بنائی اسی لیے رہے ہیں کہ دیکھیں پروسیس میں کیا ویئر بیلیٹی آ رہی ہے تو وہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے اس کو اگر ہم کنٹرول چارٹ کی زبان میں دیکھیں یا شکل میں دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے کی تصویر بنی ہوئی ہے اس میں اگر دو پروسیس ہیں ان کے مین ملکل سیم ہے اور بالکل ایک جگہ پلوٹ ہو رہا ہے لیکن پہلے والے کو دیکھیں جو لیفٹ سائٹ پہ ہے تو اس کی رینج یا سپریڈ کم ہے اور دوسرے کی رینج یا سپریڈ کافی زیادہ ہے لیکن اگر ہم صرف مین کو دیکھیں گے تو یہ ایک سٹریٹ لائن بنے گی اور لگے گا کہ پروسیس پرفیکٹلی چل رہا ہے تو اس کیس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کے ساتھ کچھ اور بھی دیکھیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گے پروسیس میں میریفیلیٹی کیسے ہو رہی ہے اگر آپ کے ویلیز جو ہیں وہ کیا رہا ہے اس سے کم ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر والی ہی جو ہم نے چارٹ دیکھا تھا اس کو نیجے پلوٹ کیا تو ایکس بار تو سٹریٹ لائن آ رہی ہے لیکن رینج کو جب دیکھتے ہیں تو رینج کافی سٹیپ قسم کا بن رہا ہے انفیکٹ وہ یو سکیل سے باہر نکل گیا ہے تو یہاں سے اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ مین تو ایک ہی ہے لیکن پروسیس کے اندر ویریبیلیٹی زیادہ ہے ابھی چارٹ بنتے کیسے ہیں ہم ایکسیمپل میں دیکھیں گے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کی سیمپل سائز گیارہ سے زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگین مین رائٹ سائیڈ والی تصویر میں کہ مینز وہی ہیں اوپر ناربل بسٹریبیوشن کی جو سٹینڈ ڈیویشنز بنی ہوئی اس سے میں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک کی کم ہے اور ایک کی زیادہ ہے لیکن اونی سٹینڈ ڈیویشنز کو جب ہم پلوٹ کرتے ہیں تو اگین وہ ایک سٹیپ کرو ہے سٹیپ لائن ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پروسس کے اندر بہت بیرییشن ہے ابھی ہمیں اوپر نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم صرف ایکس بار کو پلوٹ کر رہے تھے تو اس لیے رینج کے ساتھ ساتھ ویرییشن کو سمجھنے کے لیے سٹینڈ ڈیویشن کو بھی یا رینج کو بھی پلوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پروسس کی پوری سمجھ آ جائے اب یہ جو ایکس بار رینج یا ایکس بار ایس چارٹس ہوتے ہیں بیسکلی اگین یہ الگ الگ چارٹس ہوتے ہیں جب آپ ایکس بار کا مطلب ہوتا ہے مین رینج کا مطلب ہوتا ہے سپریڈ یا جو آپ نے سیمپل لیا فر ایکسیمپل دس سیمپل تھے ان میں ہائیسٹ ویلیو کیا تھی اور لویسٹ ویلیو کیا تھی ان دونوں کے فرق کو ہم رینج کہتے ہیں وہ سٹینڈ ڈیویشن جو ہے وہ آبیسلی سٹینڈ ڈیویشن کو پلوٹ کرتی ہے سٹینڈ ڈیویشن ہم نے پڑا تھا کہ کیسے نکالی جاتی ہے یہاں پہ گیارہ سے زیادہ جب سیمپل ہوتے ہیں تو ہم اس لئے اس وقت اس کو استعمال کرتے ہیں تو یعنی جب آپ گیارہ تک آپ کا سیمپل ہوگا تو آپ ایکس بار آر چارٹس یوز کریں گے اور جب آپ کا یارہ سے اوپر کا سیمپل سائز ہوگا تو آپ ایکس بار ایس چارٹس یوز کریں گے تو اسی چیز کو ہم ایک تصویر کی شگل میں دیکھیں اگر آپ تو فیلال ہم انٹرسٹڈ ہیں خالی ہم اٹم سے پہلے پہلے لیفٹ سائٹ والے پارٹ میں کہ جب آپ کنٹرول چارٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کنٹینرس ہے یا اٹریبیوٹ یا ڈسکریٹ ہے فیلال مٹم سے پہلے ہم صرف کنٹینرس کے بات کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سب گروپ سائز کیا ہے یعنی سیمپل سائز کیا ہے تو اگر سیمپل سائز ون ہے یعنی انڈویجوال پلات کرنا ہے آپ نے تو آئی ایم آر چارٹ یوز کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ دو سے نو تک ہوں تو ایکس بار آر یوز کریں ہم نے کہا تھا کہ دو سے گیارہ تک ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ دس سے جب آپ یا آپ سے اوپر سے لے جائیں تو ایکس بار ایس یوز کریں ہم نے کہا تھا گیارہ سے اوپر جا کے یوز کریں تو یہ آپ کو تھوڑی بہت ویرییشن ملتی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے پروسس پر ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو سب سچا ریزلٹ کہاں سے ملا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی بندہ جو ہے وہ ایک پرٹیکلر فور ایکسامپل کیمیکلز پر کام کر رہا ہے اس کے اندر کنسنٹریشنز مختلف مولیکلز کی تو اس کو پریکٹیکلی اس کو لگ رہا ہے کہ میں دس سے نیچے نیچے آر چارٹ یوز کروں تو مجھے زیادہ ریلیبل ریڈنگ رہتی ہے ایک اور بندہ ہے جو منفیکشنگ میں کام کر رہا ہے جو میٹیلک پارٹس بنا رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں گیارہ اس میں کٹ آف میں گیارہ تک مجھے ایکس بار آر اچھی ریڈنگ دیتا ہے اس کے بعد ایکس بار ایسا اچھی ریڈنگ دیتا ہے تو وہ لوگ تو پھر لوگ مختلف پکس میں مختلف پیپرز میں آپ کو یہ نو دس گیارہ کی فگر چینج ملے گی نظر آئے گی تو آپ جو ہے پھر you can decide for your own process کہ آپ کو سب زدہ سوٹ کیا کرتا ہے تو 11 is generally an appropriate فگر کہ آپ 11 سے نیچے نیچے ایکس بار آر یوز کریں اور 11 سے اوپر ایکس بار ایس یوز کریں